کبھی کبھی وصوصے دل میں ڈالتا ہے شیطان اور شیطان کا کام ہی وصوصے ڈالنا ہے اور کیا کہتا ہے شیطان وصوصے ڈالتے ہوئے یہ کہتا ہے مڑ کیڑا مول پایا ہے تُسا میرا تُسا مڑ میرا کیڑا مول پایا ہے تُسا چوکھیاں میریاں قدرہ کتن ہیں میرے کئی مول پایا ہے میں نے کہا آؤ دیکھو تو سہی جنہوں نے مصطفیٰ پہ جانے لٹائی ان کے مل رب نے قرآن میں ڈالے رب نے قرآن میں مل ڈالے میں نے کہا ربہ قرآن میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے مل قرآن میں اس لیے ڈالے گئے کہ ان کو دنیا میں اور کوئی خرید سکا جن کو کوئی نہ خرید سکا وہ کون ہے جن کو کوئی نہ خرید سکا وہ کون ہے جن کے مل قرآن نے لگائے وہ کون ہے جن کو حضور نے تیار کیا وہ کون ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا قرآن مجید کہتا ہے صحابہ کی جانوں کو رب نے خریدا صحابہ کے مالوں کو رب نے خریدا جان خریدی جا رہی ہے حبچے کے کال بلال کی جان خریدی جا رہی ہے فارس کے سلمان کی جان خریدی جا رہی ہے مکہ اور مدینہ سے آنے والوں کی امال خریدا جا رہا ہے حضور کے صحابہ کا اور قیمتی کتنا ہے عالیٰ کتنا ہے عرفہ کتنا ہے پاک پیغمبر نے بتا دیا میرا صحابی مٹی پر جاؤ خرید کر لے آئے بعد میں آنے والا اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو نہیں پہنچ سکتا ہے نارے تکریم عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ زندہِ تھمی زندہِ تھمی وادلہ کی شکل میں زندہِ آتم شہدہِ ناموسِ صحابہ نارے تکریم مہنگی زمین ہو تو لوگ پتا کیا کہتے ہیں مہنگی زمین ہو تو لوگ کہتے ہیں اے ساڑھے واس دا روگ نہیں صدیقی صاحب کو ڈساؤ وہ خرید سکتے ہیں مہنگی زمین ہو تو علاقے والے کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں زیادہ مہنگی ہو لوگ کہتے ہیں ملتان میں بڑی بڑی سوسائٹیاں کاتی گئی ان کو بلاؤ وہ خرید سکتے ہیں اور بھی مہنگا پلاتو تو کہنے والا کہتے ہیں بیریہ ٹون کے مالک ملک ریاض کو بتاؤ وہ خرید سکتا ہے مرے کا ربا صحابہ کو آپ نے خریدا صحابہ کی جانوں کو خریدا مالوں کو خریدا وجہ کیا ہے قرآن کہتے ہیں یہ اتنے قیمتی لوگ ہیں میرے علاوہ اور ان کو کوئی خرید سکتا ہی نہیں ہے مالا بندہ ریٹ بھرن واسطے آ جاوے بندے آ کے دن اپنا کام کر ترکڑا بندہ خریدن کی تے آوے تے بندے کاران دے شورون دے دروازے کھول چھڑیں دن آ دن آو اور فقیر کو کوئی داخل نہیں ہونے دیتا صحابہ اتنے اونچے مقام پر ہے کوئی خرید ہی نہیں سکتا کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اچھا پہنچ تو نہیں سکتا دیکھ سکتا دیکھ لیتے ہیں لوگ شوروم میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کو کالونی میں کاتے گئے پلاتوں کو سنار کی دکان میں رکھے گئے ہیرے اور جواہرات کو لوگ دیکھ لیتے ہیں غریب بھی دیکھتا ہے امیر بھی دیکھتا ہے لیکن لیتا مقدروں بالا ہے لیتا نصیبوں بالا ہے اللہ کہتا ہے محمد کے صحابہ کو دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو کبھی تمہیں سجدے میں نظر آئیں گے کبھی تمہیں رکو میں نظر آئیں گے یہ چمکتے ہوئے کبھی سجدے میں ہوں گے کبھی قیام میں ہوں گے کبھی رکو میں ہوں گے تو پتہ یہ چلا جو نقل کرنے والا ہو تو اس کی نقل کو اصل کے برابر دیکھنا ہو تو وہ کبھی سجدے میں ہوگا کبھی رکو میں ہوگا حضرت بلال حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد مدینہ سے چلے گئے سال ہا سال حبشہ میں رہے واپس نہیں آئے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا بلال ایسے گئے وہ دوبارہ ملنے بھی نہیں آئے بلال کا زخم تازہ ہوا رات کو سامانے سفر باندھا مدینہ کی طرف چل نکلے بلال کہتے ہیں کئی دن کئی راتوں کا سفر کرنے کے بعد جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو وقت تحجد کا تھا اور بلال کیا کہتے ہیں تحجد کی نماز کے لیے مسجد میں حسن بھی موجود تھے حسین بھی موجود اہلِ بیعت کو دیکھو کبھی سجدوں میں نظر آئیں گے کبھی رکو میں نظر آئیں گے قیام میں نظر آئیں گے صحابہ کو دیکھو سجدوں میں نظر آئیں گے رکو اور قیام میں نظر آئیں گے آج بھی غلامانِ صحابہ غلامانِ اہلِ بیعت کو دیکھو سجدوں میں نظر آئیں گے قیام میں نظر آئیں گے رکو میں نظر آئیں گے بوٹی پینے والوں کا صحابہ سے تعلق نہیں ہوتا بوٹیاں پیمانا لے اہلے بیت دے منہ نارے ہون دن اتواری زبان ہے دھار دھار تھی گئی ہے اللہ سے ڈرو رکو کرنے والا تو صحابہ جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے قیام کرنے والا تو کوشش کرتا ہے تحجد میں کھڑے ہوئے حسن و حسین کی نقل اتارنے والا تو کوشش کرتا ہے بھانگ دے تے چرس دے سگرٹ تے سوٹے لامن والا یہ بھی اہلے بیت کا ماننے والا ہے یہ بھی ماننے والا ہے اب وہ بھنگی کیا کہتا ہے اچھا ہمیں کھڑا سا والکون ہے والکون ہے میں نے کہا پہلی صف کے دکھاؤں تو پہلی صف کے دیکھنے ہیں تو ذرا پہاڑوں پہ دیکھو پہلی صف کے دیکھنے ہیں تو پہاڑوں پہ دیکھو کہتا ہے میں تو پہاڑوں کو نہیں دیکھتا میں تو دیکھتا ہوں انسٹاگرام کو میں تو دیکھتا ہوں فیس بک کو میں تو دیکھتا ہوں یوٹیوب کو میں تو دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کو اور سوشل میڈیا تو بار بار یہ کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہے امریکہ کون ہے تمہیں پتہ ہے امریکہ کون ہے وہ میں نے کہا تُو یہ لوگوں کو بتاتا ہے امریکہ کون ہے جا جا کے امریکہ سے پوچھ ہم کون ہے تم لوگوں کو بتاتے ہو یہ امریکہ یہ امریکہ یہ امریکہ ہے وہ ساڑھے بال ہن جنہاں امریکہ دے جہادہ نال افغانستان جھپیں گا بن چھوڑے گئے لوگ آنکو لوگ آنکو ڈسین دے ودین تو آنکو پتہ نہیں امریکہ کتنی بڑی بلا ہے امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے اور پھر بچتے بچاتے سب سے بڑی بات کہی تو کیا کہی کہا اصل میں ہم امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات کرنا چاہتے ہیں امریکہ اور ہمارے برابر میں قسم کھا کے کہتا ہوں آزم تارک کے سر سے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر بھی امریکہ نہیں ہے آرے تکریر اور میں حق پہ اور میں حق پہ اور میں تیوبہ شہیدہ نامیوس صحابہ اللہ با معمد آزم تارک شہید آدم تیری شہادت کو آدم تیری شہادت کو آدم تیری صورت کو نعرہ 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 سنی نعرہ 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 سنی لیکار ہے لیکار ہے لیکار ہے لیکار ہے واللہ تیری شہادت لاؤ چڑتالی ملکن اور رالت باہن پائیے یا کوئی نہیں پائی تراہم رکا سجدہ فیس بک میں نہ دیکھو جو سجدے کرنے والا اس کے سامنے رب کے سوا کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کہتے نہیں آپ نے دیکھا نہیں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں ہمارے پیچھے کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ میں نے کہا کتنے لوگ ہیں کہتے آپ نے دیکھا تو ہوگا میں نے کہا وہ جس دن رانہ صاحب باہر آئے تھے اس دن تو کوئی نظر نہیں آیا جس دن رانہ صاحب تھے اس دن تو کوئی نہیں آیا تو کہتے آپ کو پتا ہے نا ایسے حالات میں بھی بھلا کوئی باہر آ سکتا ہے میں نے کہا آؤ تمہاری ان سے ملاقات کرواؤں جو دس ہزار جنازے اٹھانے کے بعد ابھی بھی کھلے میدان میں بیٹھے کھلے میدان میں بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے واجگاج کے بیٹھے ہو یا تھنڈے ہو کے بیٹھے ہو ایمان والا کمزور بات کرتا ہی کوئی نہیں ہم کل بھی سرے دار صداقت کے امی تھے ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے کل بھی زبان پہ صحابہ صحابہ تھا آج بھی زبان پہ صحابہ صحابہ ہے مجھے کسی نے کہا آپ پر ظلم بہت ہوئے میں نے کہا اس کی وجہ کیا تھی کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں آپ کال کوٹھڑیوں میں گئے میں نے کہا وجہ کیا تھی کہتے ہیں آپ تختہ دار تک گئے میں نے کہا وجہ کیا تھی کہتے ہیں آپ یتیم ہو گئے میں نے کہا وجہ کیا تھی کہتے ہیں آپ کے والد کال کوٹھڑیوں میں رہے میں نے کہا وجہ کیا تھی میں خود اٹھارہ مہینے دن اور رات کا پتہ نہیں تکلیف میں تھا وجہ کیا تھی ذاتی وجہ ذاتی پرگرام ذاتی سیاست ذاتی نام و نمود حضرت علی نے ایک کافر کو گرا لیا توجہ ہے ایک کافر کو گرا لیا اور گرا کے اس کے پیٹ پہ بیٹھ گئے اور تلوار کو نکال لیا جب گردن کاٹنے لگے کافر نے علی پہ تھوک دیا علی نے تلوار کو ہٹا لیا گوڑے پہ آ کے بیٹھ گئے کافر نے کہا علی گرایا بھی تھا سینے پہ بھی آ گئے تلوار سے گلہ کاٹنے بھی لگے تھے میں نے تھوکا تو اس کے بعد تو جلدی سے کاٹنا چاہیے تھا یہ واپس کیوں ہٹے علی نے کہا گرایا تو اللہ کے لیے تھا سینے پہ آیا بھی اللہ کے لیے تھا اور تلوار نکالی بھی اللہ کے لیے تھی جب تُو نے تھوکا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا تو میں ذاتی غصے کی وجہ سے کسی کو مار سکتا بات ہوگی تو صحابہ کی ہوگی توجہ ہے ہمیں کہا گیا کہ ظلم ہوئے میں نے کہا کوئی شک نہیں کہنے والے نے کہا زیادتی ہوئی میں نے کہا کوئی شک نہیں کہتے پھر وہ آپ کے گھر کیوں آئے میں نے کہا صحابہ کے لیے کہتے اس نے آپ کے ساتھ لکھا گیا کہ پڑھ کے دیکھو صحابہ کی عزت کا قانون کہتے آپ کو ابا کے زخم یاد نہیں آئے میں نے کہا مجھے زخم یاد آئے انقلاب کا وقت سامنے آیا اور مجھے وہ جملہ یاد آیا جب علامہ عظم تارک نے فرمایا تھا پرویز مشرف صحابہ کی عزت کا قانون دینے کے لیے اگر میرے تینوں بیٹوں کی گھردنیں چاہیے صبح ہونے سے پہلے پہلے تینوں بیٹوں کی گھردنیں اتار کر ایوانِ صدر میں ڈال دوں گا چونکہ بیٹوں کی جان قیمتی کوئی نہیں صحابہ کی عزت کا قانون قیمتی ہے آزم تارک کے اس اصول کو صحابہ نے رکھ کر کہا ہے ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ یتیمیوں کے صدمے گوارہ کیے جا سکتے ہیں لیکن صحابہ کے گستاق کے لیے سزائے ماہ کے قانون بنے گا انشاءاللہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے بلند آماز سے بولو بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے جو گستاق ہی کرے سزائے بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جو گستاق